محسوس حضرین اس دور میں مختلف واقعات ہمارے سامنے رونما ہونے لگے ہیں سب سے پہلی چیز جو قابل ذکر ہے وہ ایک بیماری ایک وائرس جیسے کہا جاتا ہے ایک چھوٹی سی مخلوق ہے جس کو انسان کی آنکھیں تک نہیں دیکھ پاتی اس مخلوق نے انسان کو اتنا عاجز کر دیا کہ وہ اپنی معمولات زندگی کو تبدیل کر چکا ہے اس کی صبح و شام کی معمولات مکمل طور پر بدل چکی ہیں تو ذرا غور کریں کہ جب اللہ کی ایک چھوٹی سی مخلوق اللہ کے حکم سے تمام انسانوں تمام ملکوں کو ان کے حالات بدلنے پر مجبور کر سکتی ہے تو کیا اللہ کے لئے بعید نہیں ہے کہ اگر وہ بندوں کو ان کے گناہوں پر پکڑنا چاہے تو کوئی اس کی پکڑ سے روک نہیں پائے گا اَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُوا مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ کہے لوگ اللہ کی تدبیر سے بے خوف ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں پھر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ جو قوم نقصان اٹھانے والی ہوتی ہے اسی قوم کی نشانی ہے کہ وہ اللہ کی تدبیر اللہ کی پکڑ سے بلکل بے خوف ہو جاتی ہے محسوس حاضرین نبی قریب علیہ السلام سے متعلق آتا ہے کہ جبکہ بھی آپ آسمان پر بادل کے ٹکڑے دیکھ لیتے آپ کے چہرے کا رنگ بدل جاتا مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے وجہ دریافت کی تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کچھ قوموں کو اللہ نے اسی قسم کے بادل سے حلاق و برباد کیا وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ برسنے والا بادل ہے بلکہ وہ اپنے اندر ایک دردناک عذاب لائے ہوا تھا اور جب تک وہ بادل برس نہ جاتے اللہ کے نبی علیہ السلام کی پریشانی ختم نہ ہوتی اور جب کبھی تیز ہوائیں چلتی نبی کریم علیہ السلام پریشان ہو جاتے دخل و خرج اقبل و ادبر آپ کی پریشانی آپ کے حرکتوں پر ظاہر نظر آتی کبھی باہر جاتے کبھی اندر آتے کبھی یہ کرتے کبھی وہ کرتے اللہ سے دعائیں مانگنا شروع کرتے اللہم انی اسألوک خیرہا و خیرہ ما ارسلت به واعود بکا من شرحا و شر ما ارسلت به کہ اللہ ان ہواوں کے خیر کو ہمیں عطا فرما ان ہواوں کے شر سے ہماری حفاظت فرما تو یہ وبائیں یہ آزمائشیں یہ فتنیں ہمیں احساس دلانے کے لئے آتے ہیں کہ انسان احساس کرے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہے وہ اللہ کی نافرمانی کر کے بے خوف نہیں دے سکتا کبھی بھی اللہ اسے پکڑ سکتا ہے اللہ کی پکڑ اسے آ سکتی ہے تو یہ پینڈیمک کا دور ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے ہمیں اپنے آپ کو دین سے قریب کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہیں یہ ہماری ہلاکت کا باعث نہ بنے اور کیوں نہ ہو اگرچہ کہ شریعت نے اجازت دی ہے کہ ایسے حالات میں مسجدیں بند ہوں باجمات نماز نہ پڑھی جائے باجمات ہو تو مسلی آپس میں ایک دوسرے سے دور دور ٹہرے شریعت میں اس کی گنجائشیں اگرچہ ضرور نکلتی ہیں لیکن وہیں پر اس طرف بھی غور کرنے کی سوچنے کی ضرورت ہے میں اس کو اس مثال سے آپ کے سامنے اس بات کو رکھنے کی کوشش کروں گا سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ نبی کریم علیہ السلام نے عورتوں کو ناقصاتِ عقل و دین کہا فرمایا کہ عورتیں دین اور عقل دونوں میں مردوں کے مقابلے کم ہوتی ہیں عقل میں بھی کم ہے دین میں بھی کم ہے پھر اس کے وضاحت کرتے ہوئے نبی کریم علیہ السلام نے دین کے نقصان کو بتاتے ہوئے فرمایا کہ جب یہ عورت ماہواری کا شکار ہو جائے جب حالتِ حیث میں ہو تو ایسے حالت میں یہ نماز اور روزہ چھوڑ دیتی ہے تو یہ اس کے دین کا نقصان ہے دین کی کمی ہے محسوس حضرین اسی ماہواری سے متعلق نبی کریم علیہ السلام نے مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا تھا کہ ذَلِكَ أَمْرٌ كَتَبَ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَم کہ آدم کی بیٹیوں پر یہ مقدر ہے تمام آدم کی بیٹیاں اس ماہواری سے دوچار ضرور ہوتی ہیں دیا گیا اللہ ہی کی طرف سے ہے لیکن وہیں پر دین کا بھی نقصان ہے یعنی کوئی عورت اپنی طرف سے نمازیں نہیں چھوڑنا چاہتی روزے نہیں چھوڑنا چاہتی لیکن مجبور ہے فطرت کے تحت مجبور ہے لیکن اس کے دین کا نقصان ہے اللہ نے اس کے حق میں لکھا ہے تو اسی منطلق سے یہی سے چل کر کہ آپ اس کو سوچیں کہ اگرچہ شریعت نے مزیدوں میں نماز پڑھنے سے چھوٹ اگرچہ دی ہو شریعت نے چھوٹ اگر ملتی ہو لیکن یہ ہماری نیکیوں کی کمی کا ذریعہ بھی تو بن سکتا ہے ایک وہ شخص جو اپنی زندگی بھر کی پوری نمازیں باجمات مسجد میں پڑھ کر کے پہنچے اور ایک وہ جو اپنی زندگی کی کچھ نمازوں کو مسجدوں میں نہ پڑھ کر کے اپنے گھر میں پڑھ کر کے جائے تو ظاہری طور پر تو فرق ہے جو نماز کے پابند ہے جماعت کے پابند ہے اللہ عجر نے ضرور دے گا لیکن ظاہری طور پر ایک محرومی ضرور ہے ایک دوسرے سے ملاقات ایک دوسرے کے جنازے میں شریک ہونا ایک دوسرے کی تیمارداری کرنا ایک دوسرے کے گھروں کی زیارتیں کرنا رشتداریوں کو قائم کرنا کئی ایسے معاشرتی احکام ہیں جو اس وبا کی وجہ سے تقریباً سب معتل ہو گئے ہیں کسی پہ عمل نہیں ہو پا رہا ہے انسان جان بوجھ کر چاہتے ہوئے بھی اس پہ عمل نہیں کر پا رہا ہے کہ یہ محرومی تو نہیں ہے ثواب کی کمی تو نہیں ہے اس اعتبار سے بھی بندے کو سوچنا چاہیے تو محسوس حادثین یہ وبائیں یہ آزمائشیں ہمیں اللہ سے قریب کرنے کے لئے آتی ہیں اور اس سے پہلے یہ بات بھی سمجھ لیں کہ وَمَا أَصَابَكُمْ مِن مُصِيبَتٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ مَيَعْفُ عَنْ كَثِيرُ کہ اس دنیا میں جو بھی مصیبت تمہیں پہنچتی ہے دیکھو یہ تمہارے اپنے ہاتھ کے کرتو تھے تمہارے اپنے کیے ہوئے آمال کا نتیجہ ہوا کرتے ہیں بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ یہ تمہارے اپنے کرتو تھے اور تمہارے بہت سے ایسی کام ہیں بہت سے ایسی حرکتیں جو اللہ ایسے ہی درگزر کر دیتا ہے ورنہ اگر اللہ پکڑنا چاہے اِنَّ أَخْدَهُ عَلِيمٌ شَدِيدٌ اس کی پکڑ بڑی سخت اور بڑی دردناک ہوتی ہے موسیقی